بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو اگر آپ روزگار یا سیاحت کے حوالے سے گلوبل سٹی دبائی کو پسند کرتے ہیں تو آج آپ کے لیے ہے بہت ہی اچھی نیوز جی ہاں آپ کے پسندیدہ شہر کی رونکیں آج بحال ہو چکی ہیں دبائی کے ولی اہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کی زیر سدارت کمیٹی نے سخت حفاظتی احتیاطی تدابیر کے ساتھ دبائی میں آج سے اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق آج صبح چھے سے رات گیارہ بجے تک تجارتی و تفریحی ادارے کھلے رہیں گے کاروباری مراکز اور عوامی مقامات پر تمام افراد چینوں پر ماسک پہننے کے پابند ہوں گے اور عوامی مقامات پر لوگ ایک دوسرے سے کم از کم دو میٹر کا فاصلہ لازمی برقرار رکھیں گے جن کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں تھوک اور پرچون کی دکانیں، تعلیمی اور تربیتی ادارے، بچوں کے تربیتی مراکز، کھیلوں کی اکیڈمیاں، اندرونے خانہ جم، فٹنس کلب، سینما گھر اور مختلف تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں دبائی حکام کے تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق جاری کردہ تفصیلات کے مطابق سینما گھر اور سپورٹ سینٹرز بھی اوپن ہو چکے ہیں جبکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور مفتلی ممالک کے مسافروں کو ٹرانزٹ کی سہولت دینے کے لیے ائرپورٹ کو بھی کھول دیا گیا ہے صحت کی سہولتوں کے لیے تمام کلینکس نے بھی سروس دینا شروع کر دی ہے جہاں ڈھائی گھنٹے اور اس سے کم دورانیے والے آپریشن بھی کیے جا سکتے ہیں بیوٹی سیلونز بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن وہاں گاہت پہلے سے وقت تیہ کر کے اور صرف ظلف تراشی یا ناخن تراشی کے لیے جا سکتے ہیں دوستو اسی طرح تعلیمی و تربیتی انسٹیٹیوٹ ٹریننگ سینٹر اور بچوں کے علاج کے مراکز کھولنے کا بھی حکم جاری ہوا تھا جس پر عمل درامت ہو گیا ہے سرکاری دفاتر اور کوچنگ سینٹر پر فیلحال پچاس فیصد تک حاضری کی اجازت ہے سپورٹس کیاڈمیاں فیٹنس سینٹر اور انڈور سپورٹس حال بھی کھولے ہیں سماجی فاصلے اور مسلسل سینٹائزنگ کی پابندی کے ساتھ سینما گھروں کی رونکیں بھی بحال کر دی گئی ہیں مزید برا دبائی مال اور ڈالفی ناریوم مالز وغیرہ میں تفریحاتی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اسی طرح نیلام گھروں میں آن لائن نیلامی کی اجازت دے دی گئی ہے سرکاری خدمات کے ٹھیکہ مراکز بھی کھولے ہیں اگر حفاظتی اقدامات کی بات کریں تو بیرون ملک سے امراض واپس آنے والے چودہ دن تک ہاؤس آئیسولیشن کے پابند ہوں گے بارہ برس سے کم عمر کے بچوں ساٹھ برس سے زائد عمر کے لوگوں اور لا علاج امراض میں مطلع افراد کو تجارتی مراکز سینما گھروں مالز سپورٹس سینٹرز اور تعلیمی مراکز آنے کی اجازت نہیں ہوگی مارکیٹس وغیرہ میں مسلسل سینٹائزنگ کا احتمام کرنا ہوگا اور وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسی اشیاء استعمال کرنا ہوں گی جو صرف ایک بار کے لیے خاص ہوں حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کے لحاظ سے جرمانہ ہوگا دوستو اسی ماہ کے اوائل میں دبئی نے پانچ یا اس سے کم افراد کو ہوتلز کے ساحلوں پر جانے اور کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی تھی ریسٹورانوں اور دکانوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کھول دیا گیا تھا لیکن انہیں اپنی گنجائش کے صرف تیس فیصد کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہے ابھی کاروں میں بھی زیادہ سے زیادہ تین افراد کے بیٹھنے کی پابندی برقرار ہے جبکہ دبئی میٹرو صبح ساتھ سے رات بارہ بجے تک چل رہی ہے دوستو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن سے دبئی کی تقریباً تمام اقتصادی اور تفریحی سرگرمیاں پھر سے بحال ہو چکی ہیں اب دیر ہے تو نئے ویزوں کے اجرا کی جن کے بارے میں جلد اعلان متوقع ہے اور اندازہ کیا جا رہا ہے کہ جولائی کے آغاز پر ہی ٹورسٹ ویزے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس اچھی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ